یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد اگر آپ سکسسفل ہوتے ہو تو بڑی اچھی بات ہے لائک آپ ایک یوٹیوبر بنتے ہو اور پھر گھر بیٹے بیٹے آپ بہت سے اور یوٹیوبرز کی طرح پیسے کم آ سکتے ہیں تو ہائی لوگ اسلام علیکم جب سے یہ لوکڈاون والی سیچویشن چلی ہے بہت سے لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کام بلکل ٹھپ ہو گیا ہے آپ کا کیا سین ہے دیوار الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ کام فٹ چل رہے ہیں آن لائن کام کا یہی فائدہ ہوتا ہے آپ کے گھر بیٹھ کے آرام سے اپنا کام کر سکتے ہو تو یہ میں سپیسیفکلی بات کر رہا ہوں یوٹیوب چینل کی بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہمیں یوٹیوب پہ آنا چاہیے تو بھائی کیوں نہیں آنا چاہیے بھائی یوٹیوب آپ کو ایک اتنا اچھا پلیٹ فارم دے رہا ہے جہاں پہ اگر آپ کے پاس کوئی ٹیلنٹ ہے کوئی ہنر ہے تو آپ لوگوں کو دکھا سکتے ہو اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو پیسے بھی دیتے ہیں اگر اپنے ہنر سے کس اور کا فائدہ کرو گے تو لوگ آپ کو دیکھیں گے یہی ایک بہت اچھی اور مزیدار چیز تھی جس نے مجھے بھی مجبور کیا کہ یار میں یوٹیوب پہ آؤں اور جو چیزیں مجھے آتی ہیں میں آگے لوگوں تک پہنچا ہوں تو آج کل سپیشلی جب ہر چیز بند ہوئی ہے آپ لوگوں کے پاس بہت اچھا ٹائم ہے کہ آپ ایک اپنا چینل بنا سکتے ہو آپ اپنا چینل بناو اس پہ اپنا کونٹنٹ ڈالو تو لازمی سٹارٹ کرو اور دیکھو کہ آپ کا یوٹیوب چینل کس طرح سے گروہ کرتا ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ ہی بتاؤں گا کہ آپ اپنا یوٹیوب چینل کیسے کر سکتے ہو تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں لیکن سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو ان تک دیکھنا اور اگر تھوڑی سی بھی پسند آتی ہے تو لائک کرنا اور چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا کیونکہ آگے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو ہیلپ آٹ کریں گی آپ کا یوٹیوب چینل گروہ کرنے کے لیے وہ میں ان میں بتاؤں گا کیا چیزیں ہیں یوٹیوب ایسی چیز ہے جس نے لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں لائک لٹرلی وہ اپنی چیزیں ہیں اپنا ایکسپیننس شیئر کر کے انہوں نے لاکھوں پیسے کمائے ہیں اور ابھی بھی کمار رہے ہیں اور یوٹیوب کی آڈینس دن بر دن بڑھ رہی ہے 2020 میں آلپوسٹ 1.9 بیلین یوٹیوب کے یوزرز ہیں اور گوگل کے بعد یوٹیوب وہ سیکنڈ پلیٹ فارم ہے جو کہ سب سے ہائیس نمبر آف ویورز وہاں پہ جاتے ہیں تو بھائی without any delay اب میں آپ کو stepwise process بتاتا ہوں تو اکاؤنٹ کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز آپ کے پاس جی میل اکاؤنٹ ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ کے پاس جی میل اکاؤنٹ نہیں ہے تو انفورچنیٹلی آپ یوٹیوب اکاؤنٹ بھی create نہیں کر سکتے اب جن جن کے پاس انڈرویڈ فون موجود ہیں جو کہ آئی گے سب 80-90% عوام کے پاس ہیں آپ کو جی میل اکاؤنٹ کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں آئے گا وہ بہت easily create ہو جاتا ہے تو اب اگر آپ کے پاس انڈرویڈ فون بھی ہے اور آپ کے پاس جی میل اکاؤنٹ بھی ہے تو آپ اسی جی میل اکاؤنٹ سے مطلب کہ existing جی میل اکاؤنٹ سے آپ اپنا یوٹیوب کا اکاؤنٹ create کر سکتے ہو اب اگر جن لوگوں کو اکاؤنٹ ہی نہیں create کرنا آتا ان کے لیے میں آپ کو جی میل کی ایک سکرین شورٹ دکھا دیتا ہوں آپ نے جی میل.com پہ جانا ہے اور وہاں پہ سمپلی وہ آپ سے آپ کا ای میل اگر آپ کا ایک پرانا existing ای میل ہے تو وہ مانگیں گے اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے تو وہ آپ کا فون نمبر مانگیں گے اور اس کے لیے فون نمبر ہونا بہت ہی ضروری ہے اسی فون نمبر پہ آپ کا ویریفیکیشن کوڈ آئے گا وہ کوڈ آپ اگر انٹر کرو گے تو آپ کا آرام سے جی میل کا اکاؤنٹ create ہو جائے گا چلیں اب آپ کا جی میل اکاؤنٹ تو create ہو گیا ہے اب اگلے سٹپ پہ آپ نے آنا ہے youtube.com پہ یہ ساری چیزیں میں آپ کو موسٹی دیکسٹوپ پہ دکھا رہا ہوں گا لیکن اگر آپ کے پاس دیکسٹوپ نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں آپ موبائل پہ بھی کر سکتے زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے موبائل پہ اور دیکسٹوپ پہ اب جب آپ نے youtube کھول لیا ہے تو اوپر رائٹ پہ آپ دیکھیں گے آپ کو sign in کا option نظر آ رہا ہوگا اپنے اس option کو click کرنا ہے اور جو بھی ڈی آپ نے create کرنا تھا آپ اسی ڈی سے اپنا sign in کر لوگے اب اگلے سٹپ یہ ہے کہ آپ نے وہیں رائٹ پہ click کرنا ہے تو جب آپ وہیں پہ رائٹ پہ click کرو گے تو آپ کو کافی زیادہ options نظر آ رہے ہوں گے ابھی فیلال باقی سارے options کو ignore کریں ابھی ہم account create کر رہے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو ہم دبائیں گے یا click کریں گے وہ create a channel ہوگا تو جب آپ create a channel دبا دو گے تو یہ کہے گا چلو بھائیا get started کے چلو چالو کرتے ہیں جب آپ get started کرو گے تو آپ کو دو option یہ دے گا پہلا option میں ہوگا کہ آپ نے وہی نام رکھنا ہے جو آپ کا جی میل اکاونٹ پہ mention ہے یا پھر آپ نے اپنا کوئی different channel کا نام رکھنا ہے اپنا نام کوئی different نام چوز کرنے کے لیے آپ کو custom کا option چوز کرنا پڑے گا جب custom پہ click کروں گا تو یہاں پہ ایک tab آ جائے گا جس میں وہ پوچھ رہا ہوگا کہ آپ نے کیا نام ڈالنا ہے اپنے channel کا اب یہ چیز entirely آپ پہ depend کرتی ہے کہ آپ نے channel کا کیا نام رکھنا ہے چاہے وہ آپ اپنے نام سے رکھتے ہو یا شاید آپ کے different plans ہو اپنے business کو grow کرنا ہو تو آپ اس business کا نام رکھ سکتے ہو جس طرح اگر میں Germany کی ویڈیوز بناتا ہوں جرمنی پڑھائی کی ویڈیوز بناتا ہوں میں study in Germany کا نام رکھ سکتا تھا اسی طرح اگر آپ کوئی real state کا کام کرتے ہو یا کچھ اور بھی گرتے ہو تو آپ اپنے channel کا نام اس طرح بھی رکھ سکتے ہو اور یہ بڑا important ہوتا ہے کیونکہ یہی نام آگے جا کے آپ کا brand name بنتا ہے جو بھی رکھنا کافی سو سمجھ کے رکھنا اور اپنے business سے related رکھنا جس طرح میری ویڈیوز جرمن ایڈیوکیشن بیس ہوتی ہیں تو میں وہ نام رکھ دیتا ہوں کہ study in Germany کر دیتے ہیں یہ میں ڈال دیا study in Germany کا نام اور پھر simply میں نے click کر دیا create کا button اور اب آپ دیکھئے ٹن ٹنہا magic آپ ایک یوٹیوب چینل کے owner ہے nice work your channel study in Germany has been created ٹنگ چیک کر رہے ہیں یہ اتنا سمپل سا کام ہے چھوٹا سا کام لیکن ابھی ویڈیو ختم نہیں ہوئی کافی اور important چیزیں ہیں تو آپ یہاں پہ دیکھ رہوں گے کہ upload photo کا option آ رہا ہے جس کا مطلب ہے کہ آپ کوئی بھی picture یہاں پہ upload کر سکتے ہو لیکن make sure کہ وہ picture آپ کے یوٹیوب چینل سے related ہو جس طرح میں نے اپنے چینل کا نام رکھا تھا منیبرانہ میں نے اپنی picture لگائی ہوئی ہے اسی طرح study in Germany جس طرح میں نے نیا account بنایا ہے تو میں کوئی educational یا جرمنی کا جھنڈا لگا دوں گا اس چینل پہ یا کچھ اس type کی چیز رکھوں اسی طرح اگر آپ کوئی business start کر رہے ہو اور اس کے لئے یوٹیوب پہ آ رہے ہو یا پھر ویسی خود vlog کرنے ہے کچھ بھی کرنے ہے اس حساب سے آپ ایک logo بنا لینا لوگو تھوڑا professional لگتا ہے تو آپ logo create کریے گا logo create کرنے کے لئے تھوڑی سی tip دے دیتا ہوں android پہ different apps ہوتی ہیں جہاں پہ جا کے آپ free میں logos بنا سکتے ہو کافی اچھی apps ہیں میں بھی use کرتا رہا ہوں اور picture کے علاوہ جب یوٹیوب کے آپ main page پر جاتے ہو یا اپنے home page پر جاتے ہو تو وہاں پر ایک channel art بھی ہوتا ہے اب channel art ایک لمبی سی picture ہوتی ہے وہ بھی آپ create کر سکتے ہو اس کے لئے بھی کافی apps ہیں ان apps جہاں بڑے آرام سے channel art ہوئی رہا create کرو اور اب آپ کا channel ایک fit قسم کی look دے رہا ہوگا ایک logo آگیا ہے ایک channel art آگئی آپ کا channel ready ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے بس ویڈیوز بنانی ہے اور ڈالنی ہے اور ویڈیو ڈالنے سے پہلے ابھی اور بھی چیزیں رکھو ابھی نہیں بھاگنا تھوڑی سے اور چیزیں وہ سن لو بعد بھی بھاگ جاتا اس کے بعد آپ نیچے آجائیں یہاں پر آپ کی channel description ہوگی channel description مطلب کہ یہاں پر آپ نے وہ چیزیں ڈالنی ہے جو کہ آپ یوٹیوب پہ normally کرتے ہو یا جو ویڈیوز آپ یوٹیوب پہ upload کروگے in coming future تو اس چیز کو میں اپنے main channel پہ جا کے دکھا دیتا ہوں جو کہ about section میں جو بھی چیز آپ description میں ڈالتے ہو وہ آپ کے about section میں پیئر ہو رہی ہوگی بعد میں اس طرح میں نے شروع سے بنایا کہ جرمنی related videos بناتا ہوں education related videos بناتا ہوں travel vlogs بناتا ہوں different podcast لیتا ہوں تو میں نے جو جو چیزیں میں کرتا ہوں وہ میں نے description میں add بھی کی ہوئی ہیں ایک اور چیز میں اس میں add کر دوں گا کہ helpful content بھی بناتا ہوں لوگوں کے لئے تاکہ وہ بھی اپنا یوٹیوب چینل اور different type کی چیزیں create کر سکیں اگر آپ کو لگ رہے کہ میں صحیح طرح سے explain کر پا رہا ہوں تو do let me know تاکہ میں اس طرح کی اور ویڈیوز بھی بناتا رہا ہوں نیچے again آپ اپنی یہاں پہ website ڈال سکتے ہو جس طرح میری ایک website ہے میں نے یہاں پہ ڈال دیا اسی طرح میرا facebook page ہے وہ میں نے link کیا ہوئے اور اسی طرح سے آپ کی instagram idea ہے تو آپ کے جتنے بھی social media کے platform ہے آپ انہیں یہاں پہ connect کر سکتے ہو تو جو بھی بندہ آپ کے youtube چینل پہ آتا ہے اور بعد میں دیکھتا ہے آپ کا content اسے ہوتا ہے کہ چلو اس بندے کا انسٹا بھی دیکھوں facebook بھی دیکھوں جس طرح بھی آپ لوگ کو ہوگا کہ یہ کہاں کا یورپ ٹریول کیا ہے تو ان کے instagram دیکھتا ہوں ہو سکتا ہے آپ وہاں پہ جائیں آپ کو اچھا لگے آپ فولو کرنے لگ جائیں you never know bro you never know اپنے سارے social media account آپ یہاں پہ link کر لی جائے گا اور اگلا step is save کر لیں اور آگے continue کریں تو جب میں save and continue کرتا ہوں تو بھائی میرے channel کا جو main dashboard ہے وہ ready ہے اب آپ کو آگے یہ بھی نظر آ رہے کہ وہ آپ کو option دے رہا ہے upload video کا یہاں پر جا کے آپ نے جو بھی video بنائی ہے اپنا جو بھی content بنایا ہے یہاں پہ علاقے اسے upload کر سکتے ہو ایک چھوڑی سی tip میں دینا چاہوں گا کہ یار اس پہ کوئی فضول قسم کی ویڈیوز upload نہ کرنا کوئی abusive ویڈیوز کوئی hated پھلانے والی ویڈیوز وہ upload نہ کرنا کیونکہ اگر آپ کا اس type کا channel ہوگا تو یوٹیوب آپ کی ویڈیوز کو monitor کرتا ہے اور اگر اسے لگا کہ آپ کی یہ والی ویڈیو ساندھے ہو سکتی ہے viewers کے لیے تو وہ آپ کے channel پہ strike بھیجے گا اور strike یوٹیوبر کے لیے ایسا ہی ہوتا ہے کہ جس طرح آپ کے پاس license ہے آپ نے کوئی accident کیا اور آپ کا ایک point چلا گیا اور بعد میں جا کے آپ کا license وہ لے لیتے ہیں strike کے بعد بھی یہی scene ہوتا ہے اٹلیسٹ یہاں جرمنی میں license کے ساتھ یہ scene ہوتا ہے پھر کہنے کا مین مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کو strike آئی ایک ویڈیو پہ آپ باز نہیں آئے پھر ایک اور strike آگئی آپ کی نیکسٹ ویڈیو پہ اور پھر بھی آپ باز نہیں آئے تو لاسٹ ورننگ وہ آپ کو دو بار ہی دے گا تین سے چار بار اگر آپ اس نے strike آپ کو بھیج دی تو اس کے بعد آپ کا ڈائریکٹلی یوٹیوب چینل جو ہے وہ بند ہو جائے گا اور بند ہونے کا یہ مطلب ہے کہ وہ آپ کو یوٹیوب چینل اڑا دیں گے آپ کے جتنے بھی ویڈیوز ہوں گی وہ سب اڑ جائیں گی آپ کے جتنے ویڈیوز آئے ہوں گے جتنے سبسکرائبرز آئے ہوں گے وہ سب غائب ایک دم سے میجک ہوگا لیکن یہ کالا جادو ہوگا آپ کے لئے اچھا نہیں ہوگا تو کانٹنٹ میں وہی کہوں گا کہ اپنا اوریجنل کانٹنٹ رکھنا کسی کا کوپی نہ کرنا جس چیز میں آپ اچھے ہو وہ والی چیز بنانا وہ والی ویڈیوز بنانا آستہ آستہ ویوز اور سبسکرائبرز آنے لگ جائیں گے چلیں جی اب یہ سارے کام کرنے کے بعد آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائیا گیم آن ہے پیسہ آ جائے گا لیکن بھائی تھوڑا حوصلہ تھوڑا صبر ایک دم سے آپ کو پیسہ نہیں آنے لگے گا اب جو یوٹیوب کی نئے ٹرمزنڈ پولیسز ہیں اس کے اکارڈنگلی آپ کے ون تھاؤزنڈ اٹ لیسٹ ون تھاؤزنڈ سبسکرائبرز ہونے چاہیے اور اٹ لیسٹ فور تھاؤزنڈ ووچ آورز ہونے چاہیے ٹھیک ہے اب کافی لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ فور تھاؤزنڈ ووچ آورز کا کیا مطلب ہے ہماری ساری ویڈیوز پہ ہوں گے ایک ویڈیوز پہ ہوں گے اس کا کیسے ہینے تو وہ جتنی آپ ویڈیوز اپلوڈ کرو گے جتی لمبی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہو پھر لوگ اسے دیکھتے ہیں وہ کتنے ٹائم کے لیے دیکھ رہے ہیں جتنا بھی ٹائم کمبائن اٹ دی اینڈ اگر کمبائن ہو کے وہ فور تھاؤزنڈ ووچ آورز بنتے ہیں تب آپ کا چینل یوٹیوب جو ہے وہ مونٹائز کر دے گا مونٹائز کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے چینل پہ ایڈ آنے لگ جائیں گے پھر یوٹیوب آپ کو منتھلی پیسے بھی دینے لگ جائے گا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے پھر ویوز کے حساب سے اس پہ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی تو اس میں میں نے بتایا تھا کہ دس ہزار سبسکرائبر پہ میں یوٹیوب پہ کتنے پیسے کمار رہا ہوں پھر یہاں کارز میں جا کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور نیچے میں اس ویڈیو کا لنک بھی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا خیر اس ویڈیو میں ان شور جو امپورڈنٹ بات کہی گئی تھی وہ یہی تھی کہ یار آپ ڈس ہارٹ نہ ہونا شروع شروع میں ہو سکتا ہے کہ بہت مشکل ہو ویوز بہت کم ہیں سبسکرائبر بہت کم ہیں لیکن آستہ آستہ پھر وہ چیز گرو کرتی ہے کچھ لوگ لکی ہوتے ہیں ان کا وہ یوٹیوب سے پیسے کمانے لگ جاتے ہیں کئی لوگوں کو ایک سال دو سال ایون تین تین سال کر سا بھی میں نے دیکھا کہ لگ جاتا ہے تو یوٹیوب ایک لانگ ٹرم کمیٹمنٹ اگر آپ اس پہ آ رہے ہو تو یہ نہ سوچ کے آنا کہ آتی پیسوں کی فراوانی ہو جائے گی تھوڑا اب یہ مائنڈ میں رکھنا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی سٹرگل کافی لمبے ارسے تک چلتی رہے لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بہت لکی رہے اور جلدی سے آپ یوٹیوب پہ ایک پیسے کمال ہو بہت سے لوگ ہیں جنہیں شروع میں بہت مشکل ہوئی لیکن اب وہی لوگ ہیں جو مہینے کے لاکھوں کمارے ہیں بہت سادہ ایکزیمپلز آپ کو مل جائیں گی جو لوگ شروع میں کہتے تھے ہمارے تو دس دن کے سو ویوز بھی نہیں آرہے اب انہی کی ویڈیوز کے میڈین ویوز ہوتے ہیں تو ڈس ہارٹ نہیں ہونا ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ آنا کہ کرنا ہے تو کرنا ہے بیچ بیچ میں کافی مشکلیں آ سکتی ہیں بٹ وہی سٹے سٹرانگ سٹے کمیٹیڈ اور اپنا گول سیٹ کر کے پھر چلنا تو خیر اگر آپ کو یہ سب باتیں سمجھ آگئی ہیں تو بڑے آرام سے آپ اپنا یوٹیوب چینل کر کے اس پہ ویڈیوز اپلوڈ کر سکتے ہو کچھ چیزیں جو کافی ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں جس طرح سے یوٹیوب بیٹا ہے اس پہ آپ اپنی ویڈیو کے انیلیٹک سیکھ سکتے ہو یہی سب چیزیں آپ اپنے سیل فون پہ بھی کر سکتے ہو میں جو پرسنلی ایپ یوز کرتا ہوں وہ یوٹیوب سٹوڈیو کے نام سے جو میں نے پلی سٹوڈ سے ڈاؤنلوڈ کی تھی فری اپ ہے لیکن یوٹیوب کریٹرز کے لیے ایک بہت اچھی اپ ہے اس میں وہ سارا آپ کو دکھاتا ہے کہ آپ کی آرڈینس کہاں سے آرہی ہے کس ایج کی ہے تو اگین ضروری نہیں ہے کہ آپ کے بعد ڈیکسٹوپ ہو یہ سب چیزیں آپ گھر بہتے فون سے بھی کر سکتے ہو اور بالکل فری میں کر سکتے ہو پوڑی دیر پہلے دکھایا تھا کہ ڈیکسٹوپ پہ کیسے اپلوڈ کر سکتے ہیں آپ اپنے فون سے بھی اپلوڈ کر سکتے ہو یہاں پہ جس طرح اکاؤنٹ میں اپلوڈ کا اپشن آتا ہے ٹاپ رائٹ کورنر پہ اسے بس آپ نے دبانا ہے اور پھر آپ موبائل سے بھی ویڈیوز اپلوڈ کر سکتے ہیں اور جب ویڈیو بنانے کی بات آتی ہے تو افکورس اس میں ویڈیو ایڈیٹنگ کی بات آئے گی اور ویڈیو ایڈیٹنگ کے لیے بے شمار ایپس ہیں موبائل میں یا پلی سٹور میں جاؤ گے بہت زیادہ ایپس ہیں کائن ماسٹر ہے پاور ایڈیٹر ہے اس ٹائپ کی بہت زیادہ فری ایپس ہیں آپ کو کوئی پیسے دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ نے سمپل چھوٹی موٹی ویڈیوز ایڈیٹ کرنی ہے رینڈرنگ کرنی ہے وہ سب چیزیں کرنی ہے تو وہ آپ کو موبائل سے ہی بیٹھے بیٹھے فری ایپس کے تھرو ہو جائیں گی اسی طرح دیکسٹوپ کی ڈیفرنٹ ویڈیو ایپس آتی ہیں تو اگین سب کچھ موبائل سے بھی ہو جائے گا دیکسٹوپ کی ضرورت نہیں ہے اس طرح میں نے یوٹیوب سٹوڈیو کا بتایا تھا اس میں آپ تھامنیل بھی چینج کر سکتے ہو اس میں ڈسکرپشن ٹیگز ہوئے رہا اس میں سب کے سب اپشن ہوتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا آسان ہے ایک موبائل چاہیے آپ کو ایون ایک لمبا چوڑا ہیوڈ سیٹ اپ پی سیٹ اپ بھی نہیں چاہیے آپ یوٹیوب بنانے کے لیے میں یہاں پر جاؤں گا کرییٹر سٹوڈیو کلاسک پہ چلیں اب آپ کو میرا ڈیش بور نظر آ رہا ہوگا یہاں پر اپنے چینل پر کر کرنا ہے اور اگر اپنے یہاں سے ویریفائی نہیں کیا ہوا تب تک آپ کچھ بھی نہیں گر پاؤ گے تو یہ اپنیو اپلوڈ کرنے پہلے آپ والا آپ کا پن کوڈ ہے وہ والا پن کوڈ میں یہاں پر ڈالوں گا اور جب میں یہاں پر ڈالوں گا اوکے کروں گا تو اس کے بعد مجھے یہ والا میسج بھی دے گا کہ کانگریجولیشنز آپ کا چینل ہے وہ ویریفائی بھی ہو گیا ہے پر بھی ڈیشپور میں آپ کو ڈیفرنٹ آپشن نظر آرہے ہیں کوپی رائٹ آپشن نظر آرہ ہیں میں سٹرائک کی بات کی تھی سٹرائک سے بچ نیچے آکے دیکھے جو سب سے ایمپورٹن چیز ہے جو کہ پیسہ کے معنی سے ڈیٹیڈ ہے وہ ہے مونیٹیزیشن اب مونیٹیزیشن پر نیچے جا کے دیکھو تو یہاں پر لکھا ہے انیلیجیبل ابھی ایسی وجہ سے ہے کیونکہ یہاں پر آپ نے کنٹری جو ہے وہ نہیں بتائی ہو یا کچھ انفرمیشن مسنگ ہے اب میں یہاں پر جاتا ہوں اور انفرمیشن انٹر کرتا ہوں جس طرح یہاں پر میں گیا ہوں انہوں نے میرا کنٹری پوچھا ایڈوانس سیٹنگز آپ کو نظر آ رہی ہوں لیکن اب بھی یہ پر جانے کی ضرورت نہیں ہے تو خیر میں گھنٹری ڈالتا ہوں میں انٹر کرتا ہوں سیف کرتا ہوں اب میں پیچھے جاتا ہوں ریفریش کرتا ہوں اور آپ دیکھیں کہ منٹیزیشن والا جو میرا ٹیب ہے وہ انیبل ہو چکا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی مونٹیزیشن آن ہوگی اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ آپ مونٹیزیشن کر سکتے ہو آفتر کمپلیٹنگ دا ٹرمز اور وہ ٹرمز یہ ہیں کہ آپ کے اٹلیسٹ سبسکرائبر ہوں اور اٹلیسٹ اٹلیسٹ فور عام سے آپ کھولتے اور سب چیزیں جلدی جلدی آپ کر سکتے ہو خیر اگر آپ نے ویڈیو نہیں ڈالی کوئی واش آور نہیں ہے سبسکرائبر نہیں تو آپ eligible نہیں ہو لیکن ویڈیو آنے کے بعد واش آنے کے بعد اور سبسکرائبر بنتے اور پھر گھر بیٹھے بیٹھے آپ بہت سے اور یوٹیو برز کی طرح پیسے کما سکتے تو بھائی امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آئی ہوپ کہ